اِنَّ اللَّهَ تَيِّبُنْ لَا يَقْبَلْ إِلَّا تَيِّبًا بہار کیا گلہ بھی میرا گولنے کی جات سے دے رہا ہے ابھی میں میٹسل کھا کے آ رہا ہوں اِنَّ اللَّهَ تَيِّبُنْ لَا يَقْبَلْ إِلَّا تَيِّبًا میرے آقا کرنے میں بہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے خود بھی پاک ہے تیب ہے اور تیب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے مشکات کا صفحہ دو سوکی کتالیس ہے راویہ سید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بڑے دلیل و قدر صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رزقے حرام کمائے پھر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت ہو اسے خیرات کرے تو اسے سوا ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے بایا اگر گھر والوں کے لیے چھوڑ جائے اگر گھر والوں کے چھوڑ کے گیا ہے تو وہ جہنم میں جانے کا ذات دے رہا ہوگا وہ جہنم میں جانے کا سمان ہے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ حقیمی اور سعادت میں عصفیان صوری رحمت اللہ کا قول نکل کرتی ہیں کہ جو بندہ رزقے حرام کماتا ہے اس سے صدقہ حیرات کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے اگر ٹپڑا نپاک ہو جائے اس کو پشاپ کے ساتھ دویا جائے تو اور نپاک ہوتا چاہتا ہے یہ مصیبتیں جو ہے نا یہ رزقِ حرام کی وجہ سے ہیں اس وقت اٹھان نوے پٹسن یہ پریشانیاں مصیبتیں تکلیفِ بیمانیاں رزقِ حرام کی وجہ سے ہیں کبھی ہم نے دیکھا ہے نہیں ہمارا رزق آتا ہے کہاں سے جو آیا بات ٹھیک ہے اگر ان رزقِ حرام چھوڑ گیا نا گھر والوں کے لئے تو وہ جہنم میں جانے کے لئے ان کا سمان ہوتا اور آئیے ذرا صفحہ دو سر بیالیس پڑے ہیں کہ چلیں ذرا آقا علیہ السلام کا فرمانے دشان ہے اگر کسی کے پیٹھ میں ایک لکمہ حرام کا چلا جائے تو چالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی آئی کہتے ہیں ماری دعایں قبول نہیں ہوتی کیسے قبول ہوں بھئی سرکار نے تو ہر پیپر آؤٹ کیا ہوگا ہے ایک لکمہ حرام کا چلا جائے جس کے پیٹھ میں جن کا کھانا حرام کا ہو پہننا حرام کا ہو پینا حرام کا ہو کیا بنے گا ان کا کہا کہ ایک لکمہ حرام کا چلا جائے تالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی آئی آگے چلے مشکال کا صحبت دو سو تن تالیس ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ہمارا آمی ہیں صدیس کے آمی آتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دس درم کا لباس خریدتا ہے نو درم حلال کی ہیں ایک درم حرام کا ہے نو درم حلال کی ہیں ایک درم حرام کا اس دس درم سے اس نے لباس خریدتا وہ پین کے نماز پڑتا ہے تو سنو میں جاکہ کریں فرماتے ہیں اس لباس حد پڑی گی اس کی نماز میں اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس لباس حد پڑی گی اس کی نماز میں اللہ قبول نہیں فرمائے گا وہ کی ضمیر اس رضی کے حرام کھانے والے کی طرف ہے اس لباس حلال کی ہے ایک درم حرام کی ہے دس درم کا لباس خریدتا ہے تو نبی کے غیب دا حرماتے ہیں اس کے ساتھ پڑی گی اس کی نماز میں اللہ قبول نہیں کرے گا لم یقبال اللہ تقال اللہ حو صلات اس کی حو کی ضمیر آپ کو پتا حو جو ہے یہ وحد غیب کا ٹھیک ہے جیسے وہ یعنی اس جس کی طرف جو رضی کے حرام کھانے والے کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس کی نماز پڑی گی قابل قبول نہیں ہے میں قربان جو صحیح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تری عظمت پر سب سے زیادہ سرکار کی صحبت میں آپ رہے ہیں اس لیے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام آپ کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے محبوب کے چیرے کی زیادت ہے تو سب سے زیادہ صدیق اکبر نہیں ہے اور جو جو سرکار کے قریب آتے گئے سرکار نماز سے چلے گئے تو مشکات قصفہ دو سو تنتالیس ہے صحیح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک سو چوالیس حدیث ہے رواس فرمائی ہے اور میں سمیہ قدیس یہ بیان کرنے لگو اگر اس کے اوپر عمل کر لو تمہارا دین بھی بچ لے گا دنیا بھی بچ لے گا ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلہ آلہ رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم لَا يَدْهُ الْجَنَّةَ جَسَدُ الْعُوزِيَ بِالْحَرَامِ کہ وہ جسم جس کی پرورش رزقِ حرام سے کی گئی ہو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اسے گار جا کے بھی کو دہرانا ہے چیز کو کہ بڑی کڑی شرط ہے لَا يَدْهُ الْجَنَّةَ جَسَدُ الْعُوزِيَ بِالْحَرَامِ جس جسم کی پرورش رزقِ حرام سے کی گئی ہو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ اکمر قبیرہ یہ عقل صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو غلام تھے وہ بڑا دیان رکھتے تھے اس طرف کیونکہ سیدن الساد بن نبی وقاص رضی اللہ علیہ وسلم بڑے نیجز صاحبی ہیں اور مستجابات دعوات ہیں ان کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے کیسے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے عجقیہ فضاء کا بھی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی مجھے مستجابات دعوات منا دے میری ہر دعا قبول ہو سرکار میں تو رزقِ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ تعالیٰ تری تجھے مستجابات دعوات منا دے یہ وہ صحابی ہیں جن کی کبھی کوئی دعا رات نہیں ہوئی پھر مشکال کا صحابہ دو سو بیالیس پڑھی ہے جو بندہ مسلسل رزقِ حلال کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور لکمہ حرام کی محضت نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتے ہیں اور حکمت کے چشم اس کے دل سے جاری ہوتی ہے علامہ عارف رومی رحمہ اللہ ارمہ اللہ صلی اللہ расп اور ماں ت kilos میں تمہیں پچان بتا دوں جس کے حرام کی اور جس کے حلال کی پچان کیا ہے اگر لکمہ کھانے سے تمہارے دل میں عشق کی نرمی پیدا ہو لکمہ کھانے سے تمہارے دل میں عشق کی نرمی پیدا ہو علم پہدا ہو نفاست پہدا ہو سمجھو تیرا زکہ حلال کیا ہے اگر لکمہ کھانے سے تیرے نفس ہمارا کا غلبہ ہو جائے یہ حالت ہے قدورت ہے بغض ہے تیرے دل میں تو سمجھ رزق حرامت رہے سیاست